اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم سبق افود اور گزر اور بردباری کا پار ٹو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس پار ٹو میں سوال نمبر چار ہے بردباری کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے چند مثالیں دے آنسر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج اور بردبار تھے اسلام کے ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کی ہٹ دھرمی کے باعث تائف تشریف لے کے وہاں کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینا چاہی انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کے لئے آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہولوہان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم حاضرت خدمت ہوئے اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو تائف کی بستی کو برباد کر دیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بردباری اور افود اور گزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل سے اہل ایمان پیدا ہوں اس سبق کا آخری سوال ہے کیا ہمیں زندگی کی ہر معاملے میں افود اور گزر اور بردباری سے کام لینا چاہیے اس کا آنسر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیشہ غیر مسلموں کے معاملے میں بھی بردباری سے کام لیا یہی طریقہ ہمارے دیگر اصلاف کا بھی رہا ہے ہمیں بھی زندگی کی ہر معاملے میں افود اور گزر اور بردباری سے کام لینا چاہیے سوالوں کے جواب ہمارے کمپلیٹ ہوگی ہیں اس کے ساتھ یہ ٹک کراسیں یہ بھی آپ نے کرنے ہیں اپنی بک کی اوپر یہ آپ نے مارک کر لینے ہیں اپنی بک کی اوپر اچھے طریقے سے پیج نمبر 58 & 59 ہے یہ کام سے یہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں اور جو کام میں نے سوال جواب کروایا ہے وہ کاپی کی اوپر نوٹ کرنے ہیں آپ نے اللہ حافظ